حضرت عمر کی بات مکمل ہے اسمان کا نہیں کھڑے ہوگئے محبوب میں بھی دل کی بات کہنا چاہتا ہوں اسمان کہو فرما مجھے بھی تین چیزیں بہت پسند ہیں پہنی چیز بھوکے کو کھانا کھلانا یہ محبوب مشغلہ ہے میرا آج تو ہم کھلاتے ہیں نا ویڈیو بنانے کیلئے پتہ نہیں کیا کچھ کرنے کیلئے پیس کسی غریب کو دیا وہ کھا رہا ہے میں اس کے فوٹو بنا رہا ہوں پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے رہے ہیں فرمایا بھوکے کو کھانا کھلانا عید کا دن ہے محبوب پہمت تیاری کر کہ عید گاہ کے لئے نکل رہا ہے تو امی عائشہ نے کہا محبوب عید کا دن ہے گھر میں کچھ پکانے کو نہیں اور عید کی دن بیوائیں عورتیں آتی ہیں کچھ کھانا کھانے کے لئے پکانے کو کچھ نہیں کیا پکایا جائے آپ نے سنا خاموشی سے نکل گئے واپس آئے تو گھر میں کھانے پکے ہوئے بیوائے آئے ہوئے ہیں کھانا کھلا آئے جا رہا ہے میرا یہ کیا ہے یہ انتظام کیسے فرمایا محبوب جب آپ عید گاہ کے لئے گھر سے تشیب لے گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک اونٹ اناج کا لدہ ہوا ہدیہ کر دیا اس سے یہ سارے کھانے تیار کیے گئے کھلائے جا رہے ہیں تو یہ آپ کا مشغلہ تھا حضرت عثمان نے بھوکے کو کھلانا فرمایے دوسرا کام ننگے کو پہنانا کپڑے پرانے ہیں بھٹ گئے ہیں وہ سیدھا ہیں یا پتہ ہے اس کے بعد اضافی کپڑا نہیں انہیں کپڑے لے کے دینا ہے آج ہم بھی دیتے ہیں خاص طور پہ وہ لوگ جو کپڑوں کا کاروبار کرتے ہیں وہ کپڑا نکال کے دیں گے وہ بھی زکاة میں اور وہ تھان جو وہ سیدھا ہو چکا ہے پڑا پڑا بک نہیں رہا تو رب کو دھوکہ دیتے ہیں وہ تھان نکالیں گے جو مارکیٹ میں ہم نہیں بک رہا پتہ نہیں کب سے پڑا ہے جو اسے زکاة میں دے دوں اگرے پہ احسان بھی کر رہے ہوتے ہیں کپڑے دیئے اس طرح رب کے ساتھ معاملہ ہے رب جان رہا ہے میں کیا کر رہا ہوں فرما بھوکے کو کھلانا ننگے کو پہنانا اور تیسرا کام قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہی تو وجہ شہادت کے لمحات میں بھی آپ قرآن پڑھ رہے تھے آپ کے شہادت خون کا پہلا قطرہ قرآن پی گرا فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ آپ